میں جب پروگرام کرتا تھا سیمیٹی ایٹ میں نائن میں ایٹی میں جب شروع کیا میں نے تو ہفتے میں تین پروگرام میرے بلکہ میں جب باہر نکلتا تو لوگ جانتے تھے خالق صاحب آئے ہیں تو میں نے کہا یار میں کوئی سٹار پان کیا ہوں مجھے ضرورت کیا ہے اس کی پہلا کالم لکھا اپنی زندگی کا وہ تو اشتیارشپ ہے اس کے اگر اسامہ کے بارے میں خبر جو ہے وہ اس طرح وشنگٹن سے آنی ہے تو آپ چودری کس بات کے ہیں شرم آنی چاہیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ضرور تو صاحبوں سے بھی نیزی کی ترچیز چیز نہ ایمان ہے نہ علم ہے نہ عمل ہے کسی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ایار خالص صاحب میڈیا سے بھی ان کا قریبی تلق رہا ہے بلکہ وہ کون سا شعبہ ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تلق نہیں رہا لیکن آج ہم گفتگو کریں گے میڈیا کے حقوق سے میڈیا کے جتنے زیادہ ذرائع آپ کے سامنے آ چکے ہیں اتنا ہی زیادہ میڈیا کا کونفیڈنس وہ لوس ہو چکا ہے لوگوں کا اعتماد نہیں رہا کیسی خبریں آتی ہیں کہاں سے خبریں آتی ہیں صبح کوئی خبر ہے دوبہر کو کوئی خبر ہے شام کو کوئی خبر ہے اعتبار والی خبریں بہت کم سامنے آتی ہیں فیوٹ نیوز کا ایک حجوم ہمیں نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب سے سارا کچھ پوچھیں گے اور اس کے علاوہ آج کل ڈاکٹر صاحب جیسے بندے میڈیا میں کیوں نہیں ہیں صحافت میں کیوں نہیں ہیں چھاتا بردار بہت زیادہ آگے ہیں ڈاکٹر صاحب سے وجوہات بھی پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سے حل کے حوالے سے بھی عرض کریں گے ڈاکٹر صاحب اب پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ اخبار میں تو میں نے میرے حالے کو دو چار مہینے پہلے چھوڑا لکھنا جو کالم شانم لکھا تھا تو جو ٹی وی میں میں نے جو اللہ آس پروگرام کیا وہ اس دن تھا جس دن اسامہ کو پکڑا گیا ہے اچھا دیکھ تو ایکسپریس مجھے مطلب بلاتے تھے تو میں گیا تو وہاں کلاسرہ صاحب اور انتحاد عالم اور آسمان چودری یہ لوگ کچھ اس پہ گفتگو کرنے والے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے آج بڑی شرم آئی ہے اچھا جی کہ پاکستان کی یا اپٹ آباد کی خبر مجھے واشنگٹن کے ذریعے میں رہی ہے جی وہاں سے آئی تھی نا خبر ایک بندہ پاکستان میں نہیں صافی رہا جو یہ خبر نکالتا یہ کوئی نوگو ایریا تو ہے نہیں تو میرا مطلب ہے جب میار اتنا کم ہو جائے تو اس پر تفسریں آپ کا نہیں ہے میں کہا مجھے تو بڑی شرم آئی ہے تو میں نے اپنا ریکارڈ کرا کے تو میں نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ میڈیا اس قابل نہیں رہا کہ جس پر جائے آجائے میں جب پروگرام کرتا تھا سیمیٹی ایٹ میں نائن میں ایٹی میں جب شروع کیا میں نے تو ہفتے میں تین پروگرام میرے اور ایک پی ٹی وی اپیلہ ہوتا تھا بلکہ میں جب باہر نکلتا تو لوگ جانتے تھے خالے صاحب آئے ہیں تو میں نے کہا یار میں کوئی سٹارپان کیا ہوں مجھے ضرورت کیا ہے اس کی مقصد یہ ہونا چاہیے جو میں نے پہلا قالم لکھا اپنی زندگی کہا وہ تو اشتیار شبے تھے اس کے کہ معاشرے میں بیچینی کیوں ہے تو میں تو یہاں ایک میسیج دینے آیا تھا میسیج میں دیتا رہا اور جیسے ایک بندے نے ایک بات کہنی ہے وہ بات کہنے کا اسے ہنر آنا چاہیے کہ میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں مجھے پتا تو ہو کہ میرا نظریہ کیا ہے اگر اسامہ کی بارے میں خبر جو ہے وہ اس طرح وشنگٹن سے آنی ہے تو آپ چودری کس بات کے ہیں شرم آنی چاہیے چنانچہ میں نے محسوس کیا کہ یہ جو لوگ فیک نیوز کی آپ بات کرتے ہیں یہ تو جنرلزم رہا ہی نہیں یعنی یہ جنرلزم جو کرتے تھے وہ شرمندہ ہوتے تھے اخبار کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کی خبر غلط ہو جائے تو ریپورٹر کے لئے دفتر نہ آئے جس کی خبر کی تردید ہو جائے آج آپ کسی بھی انکر کے جتنے بڑے ہیں اس کی ایک مہینے کی خبریں جو دیتا ہے روز ایسے بناتا ہے بھر صبح پتہ نہیں یا باجوا صاحب نے پکڑ کے تروار کسی کو مار دینی ہے یا عمران خان نے کسی کا سارپاق دینا ہے یا حضور امان نے حضور امان نے حضور امان کر دینی ہے یا نواز شریف صاحب نے آ کے قبضہ کر دینا ہے خدا کے بندوں کوئی جمع تفریق کرتے ہیں وہ ایسے اگلے دن اتضاد ہیں انسان کہہ رہے تھے پاکستان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر ساکتے یعنی جہاں پہ تمام لوگ جھوٹے ہو جائیں کسی ایک کیاپ لینے ایک مہینے کی اتنے دعوے سے خبریں دیتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں خواہشات بھی اس طرح کی مطلب چیپ قسم کی نہیں ہوتی کس کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں کنفیوجن کر دیا گیا یعنی سچ ختم ہوگی زمیر جعفری صاحب نے ایک شیر میں مباغہ ہوتا ہے انہوں نے شیر صاحب کا شیر میں تو سب سچ ہوگا شیر ہے کوئی اخبار نہیں اتنے دو اخبار کی وہ ایسی تیسی پھیرتی ہم جب ریپورٹنگ کرتے تھے یا مطلبے قام لیتے تھے تو اس میں ایک بقار سے بہنے بات کی میں نے دیکھا ہے میں نے کسی پہلے بھی کہیں کہ امریکہ وائے صاحب امریکہ یا کسی نے میرا انٹیوو دیا ہے تو میں نے بڑے گریس فلی میں کسی سے کام ہوں میں نے یہ ایڈیوکیشن آسل کیا ہے میں نے اتنوں یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے میں نے وہ سارے کام کیے ہیں جو صحافت میں کارتے ہیں تو جب پتا ہوا آپ کو میں آپ کو ایک سیکن میں اس لیے نہیں بہتا ہے کہ یار مجھے تو بندوں کا پتا ہے ان کی اوقات کیا ہے جو بات کارتے ہیں ڈاڈر صاحب آپ کے دور میں جب صحافت ہوتی تھی اچھا اس میں کسی بھی شعبے کا پڑا ہوا بندہ ایم اے ہے بی اے ہے ہم دونوائے وقت گئے جو ایم اے سے کام بندہ نہیں رکھتے تھے لیکن ان کی شرط یہ نہیں تھی کہ ایم اے جو ہے جنرلزم ہونا چاہیے شرط نہیں تھی کسی بھی شعبے میں ہو وہاں اس وقت جنرلزم والے ایم اے لوگ بہت کم تھے لیکن آج کل یہ صورتہ آرہا ہے کہ میس کمیونکیشن کے لیکن جتنے زیادہ یہ سکوڑن نکلتے ہیں میس کمیونکیشن جتنا زیادہ آگے گیا ہے اتنی ہی زیادہ تنظریہ ہمیں نظر آتی ہے میڈیا میں اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے جب میں تھا یوریورسٹی میں جب میں آگیا تو یہ ایک تصور لوگ قائم تھا جب اختبار میں میں نے ہمیں نہیں کیا تھا انگریہ اس کا جنرلزم کا تو میں نے جنرلزم میں آگیا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایم اے جنرلزم میں کچھ نہیں پڑھاتے یہ ایک تصور تھا کہ اس سے صافت نہیں آتی یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے نا نان ایم اے تو وہ یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا اچھا جب میں یوریورسٹی کیا تھا مجھے اس کا دفاع کرنا پڑا میں نے کہا جی اگر یہ ایم اے جنرلزم میں کوئی فائدہ نہیں تھا تو حمید نظامی کا بیٹا نہ آتا اکبال دبیری کی بیٹی نہ آتی جو چودری صاحب تھے پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر ان کا مقبول شریف کی بیان جاول اسلامان صاحب میں کہا کوئی ایڈیٹر لیں حمید جیل بھی چین کے بچے یہاں شورش کشمیری صاحب نے اپنے بچے پڑھائے اگر اس میں اتنی جان نہیں تھی تو یہ کیوں بھی ہی تھے میں نے تو کیونکہ دونوں کام کی ہے میں نے اس پریکٹیکل بھی کیا میں نے تھیری بھی پڑھائی اس وقت کون تھا میں تھا وارث میر صاحب تھے مسکین نجالی صاحب تھے شفیق جلندری صاحب تھے مجاہد منصوری صاحب تھے میدی حسن صاحب تھے یہ تمام لوگ کسی نہ کسی اخبار میں لکھتے تھے ٹی وی بل جاتے تھے جو پروگرام کرتے تھے لکھتے تھے پتہ لارتو روکوں کا آج وہاں صاحبت میں ایک ٹیچر بھی ایسا نہیں ہے جو کسی اخبار سے بابستا وہ لکھے جو مطلب وہ تھیوری اس لئے میجار گر گیا انہیں پتہ ہی نہیں مصحفت میں ہوتا کیا ہے یعنی جب آپ کالم کے طور پر اچھا پھر آپ کا میجار یہ تھا میں نے کسی پروگرام دیکھنے کہ میں تو کوئی پچیس سال یہ جو اوار جے تیرے اس کا چیر میں ہاں رہا اپنے ون آفدہ جاتے جب آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کو پھر صاحبت میں کام کرنے والا آپ کو بٹری نہیں کر سکتا یہ سچ ہے پھر آپ کو سورس کا پتہ ہوتا ہے یعنی کہ اخبار میں سورس بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے میں تو ہی ان سمجھتا ہوں کہ میری کسی سنسنی خیزی سے بات کو پھیلا دیا جائے یا مطلب ہے وہ باپولر ہو جائے یا اس کا بینیفٹ ملے ادارے کو اور وہ غلط ہو تو میں آپ نے تو ہی ان سمجھتا ہوں کسی زمانے میں تو یہ تھا کہ جو بلبل کے زمانے میں کہ غلط خبر کی موت سزا تھی سزا موت تھی جو غلط خبر جو خبر چھپاتا تھا اس کی بھی سزا موت اچھا تھا یہ تاریخ میں ڈاکٹر عبدالسلام خرشیر ہمارے سب اسطاد جو ہیں وہ تھے مرموب صدیقی تھے ہمارے جانے سے پہلے جو مطلب ہے سالے لوگ اخبار سے وقت آتے تھے کام کارتے تھے ملیار اس لیے گرا کہ وہ لوگ کمپیٹنٹ رہے ہی نہیں جو ٹیچر بن کے یعنی ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں مثلا میں نے فرد کریں ٹی وی پہ کام کیا تو میں نے ٹی وی پہ کتاب بھی لکھ دی یعنی وہ کتاب بن جادی ٹیلی ویئن اور ابلاغ میں نے بتایا کہ یہ صحافت کیا ہے اس میں کیا فرق ہے تو اس کے لیے میں ٹیلی ویئن کے جو کیمرہ مین تھے یا جو وارٹ ایڈیٹر تھے اپنے میک اپ ایڈیٹر یا لائٹ میں اسے ڈسکانس کرتا تھا تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا بتاؤ ٹیچر ہونے کے بھی کہ یہ کیسے کرنا ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر صحافت ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ضرور صحافت سے بھی نیسی کی چیز ہے یعنی اس میں نہ ایمان ہے نہ علم ہے نہ کوئی عمل ہے کسی کا نہ کوئی نوہو ہے نہ پتا ہے اپنا پتا ہے نہ کسی اور کا پتا ہے اچھا ڈالکر صاحب ایک تو یہاں پہ بڑا رواج ہو گیا ہے کہ یہ فیک نیوز آ جاتی ہے ایک خبر کی بنیاد ہی نہیں ہے لیکن ایسی خبر آ جاتی سامنے یہ تو ہمارے سامنے چلن ہے اس کو ہم جانتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں خوش آمد بڑی آ گئی ہے لفافہ جنرلزم آ گئی آپ کے دور میں نہیں تھی لفافہ جنرلزم اس طرح نہیں تھا لفافہ علاقہ ہے خوش آمد علاقہ ہے صحافی جو ہیں وہ بقاعدہ خوش آمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس لیے اگنے دن میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا عمران خان کا کوئی لے رہے تھے تو وہ آپ نے وہ طریق آپ نے یہ کیا وہ طریقے ہیں یعنی سوال نہیں مجھے ٹیلیویان کا یہ ہی ہی ہاں بلکل وزیر آدم کا وہ عمران خان کا وہ دو گینے چنہیں صحافی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا انہوں نے نہیں شرم آتی کہ طریقوں والے رکھے ہوئے ہیں بندہ انہوں نے جوش صاحب کا کوئی ہو رہا تھا انٹریو ریڈیو پہ تو اسی طرح سوال کیا تو انہیں کہا کہ تقریر آپ نے کہا لی سوال کریں سوال کرنا سب سے مشکل کام ہے آریانا فلاسی جو ٹیلیوی جو اپنے انٹریو لینے کی نمبر وان میں اسے سمجھتا ہوں یا مطلب خمانی صاحب کا انٹریو کیا بھٹو کا کیا مجیب کا کیا اندرا کا کیا شہنشاہ ایران کا کیا کوئی بندہ نام لے اس کا کہتی تھی دو سو سوال کام آنے چاہیے اور سوال یہ نہیں کہ آپ کس کا ہوگے رہنے والے ہیں آپ نے کسی تنیمہ سر کیا وہ خود بتائیں گے کہ آپ نے ایم اے کیا ہے لیکن آپ بی اے میں فلان جگہ فیر ہو گئے تھے وہ جائے لیے آپ کی ڈگری اس سے بات کریں گے وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ جو تریب کرتے ہیں جن کی انہیں بھی نہیں خیال آتا ہے کہ وہ مطلب اللہ کہتا ہے یہاں پہ ایک یوب خان کے ڈور میں مشیر کازمی اطاب بزرہ آوترا کا شاعر تھا بعد میں تو پاکستان جو اس نے نظمیں لکھی اور شاہ فیسر پہ لکھی شاہی مسجد کے حجرے میں یہ بیٹھ کر اس وطن کے مقدر پہ روتا رہا اور پھر وہ اقبال کی قبر پہ جو تھی کمال نظمیں تھی لیکن اس وقت انہوں نے جو نظم لکھی اس کا تھا کہ پڑا پہلا شعر پڑا قائد آزم تھے وہ اور قائد ثانی ہے آپ ایوب خان بیٹھا ہوا ہے لوگ انہیں حاج انہیں کا مطلب سالہ خوش آمدیوں تعلیم بڑی تعلیم پھر اس نے قائد آزم تھے وہ تصویر قائد آزم کی لگی تھی اور قائد ثانی ہے آپ تو یوب خان کھڑا ہو گیا اور نے کہا قائد آزم تھے وہ اور قائد ثانی ہے وہ آپ بکواس بند کریں اور چلے جائیں یہاں سے اہلِ الہور نے دوسرا مصرانی سنا پھر مطلب ایک حیاء ہوتی تھی کہ نہیں یہ مطلب مناسب نہیں ہے اب وہ ختم ہو گئی وہ لوگ لیڈر بن گے جنہیں واقعہ تن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کسی مجلس پہنے کے قابل نہیں تھے تو وہ آکے جب باتیں ان کی خوشابت کوئی کرتا ہے وہ صحافی اس سے بھی نیچے چلے گی یعنی صحافی کا کیا کام ہے وہ تو یہ تھا کہ میرے تعلقات ہیں یعنی جو حکومت میں آ جاتے حکمرات سر ایک بات یہ ہے کہ بھٹو نے کچھ خراب کیا ہمیں آج برنا وغیرہ کو لے کے انہوں نے پارٹی نہ بنا دی سب سے بہتر ہمارے وہاں پہ ٹریل یونین میں نصار عثمانی صاحب تھے ان کی عزت تھی ڈال میں تھے اگلے سکوٹر نہیں تھا کوئی ان کی پچان بھی نہیں تھی کراچی باری یہ نہیں دیکھتے تھے کہ خار کونس ہی ہے مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے علم کی بات کرتے تھے اور اپنے وسائل جو آپ کے سورس ہے سورس آپ کو یا سے ملتے تھے مجیب وہاں سے چلا ہے میرے سورس نے بتا دیا کہ پی سی کے فلاں کمنے میں ٹھرایا جائے گا میں نے ڈیٹر کو بتا دیا میں نے اپنے ملک لالخوا کے پاس بیٹھا تو مہراج خواہ اپنے محمود علی کے سوری آگئے تو کہنے لگے کہ ایسے میں بات کرنی ہوں انہوں نے کہا بات کریں خالد میرا عزیز ہے تو کہنے لگے کہ میں بھٹو برستی بڑی کرتا وزیر قانون تھے پاکستان کے آئین بنا رہے تھے تو میں صیفہ دینا چاہتا ہوں اب جی باپ سنی مطلب وہ پیپل پارٹی کہتے ہم اس کے خلاف جرح سرگر ہوں تو میں اب پیدار ہوا ملک صاحب میری پیدار سمجھ کہنے خالد تجھے جلدی یا میرا خالد تجھا پھر اچھا انہوں نے اتنا بات کر دی محمود علی میری طرف سے ایجازت ہے مگر وجہ کیا اس نے کہا بھٹو صاحب بیستی بڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہنے لگے آئین بن رہا ہے تو کہتے ہیں مہین صاحب آئین کیا پتہ ہے یہ میری توہین ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ تجھے قانون کا پتہ نہیں یہ توہین ہے میری اس وات پر صحیحہ دے رہی انہوں نے کہا اچھا ایک اور سیانے سے بات کرتے میری طرف سے جانا لیکن ایک اور سیانے سے بھول میں باغ دفتر آیا فون کیا نظام صاحب کو میں نے کہا جی کہ نظام صاحب محمود سوریہ صحیحہ دے رہی اب میرے ایڈیٹر کو تو پتہ لگ گیا میرے سورس کیا ہے انہوں نے نہیں پوچھا کہا سے پتہ چل ہے کہنے لگ کہ میں جو آتا ہوں انہ صحیحہ وہ اس وقت میرے پاس بیٹھے تو بعد میں ہم نے شیئر کی ہے جب آپ کا سورس ہے ایک آپ کو خدا داد سورس مل جاتا ہے ایک یہ ہے کہ جب آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ فلان جگہ ہو رہا ہے آج کے صافی جو ہیں وہ ریلائیبل نہیں ہیں ان کے بارے میں تو جتنی ٹی وی پہ آ رہے ہیں ان پہ تو لکھا ہوتا ہے جیسے اخبار لیٹر ٹو ایڈیٹر میں نہیں لکھتے تھے وہ سب سے ہلکی تحریر ہوتی ہے تو اس پہ لازمی لکھتے ہیں کہ ایڈیٹر ایڈیٹر ادارے کا متفق ہونا ضرور نہیں ان کے سب کے ساتھ واٹساب تھے کوئی ٹی وی پہ انہوں نے وقت میں ان کا حال بتائے مہنواز شریف اور سرداری اپنی دولت ساری واپس لے ہیں پاکستان کے مسئلے حال ہو جائیں تو مجھے نظامی صاحب نے کہا کہ ان کی طرف سے میاں صاحبان کی طرف سے آیا تھا کہ یہ پر امونا چلاو کہا کہ وہ روکے گا روکے گا وہ کیوں آپ روکنے دے گا تو یہ لوگ طحاب کی طرف داری کرتے تھے یعنی آپ نے کوئی خبر دیا دارہ پیچھے ہوتا تھا اس نے دے دی رفیق ہمارا ڈوگر نے سموز رمان کمیشن کی دارہ پیچھے کھڑا ہوگی دارہ کھڑا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ہیں اب دارہ سمجھے پیسے دیتے یہ خبر کیا دیتی انہوں نے کچھ امید روان کمیشن کی چیزیں تھی باہر نکال سورس نہیں بتائے مطلب وہ دباع کر دیتا ہے سورس آپ خبر دیتا ہے اب یہ ہیں ایجنسیوں کے جو خبر دیتا وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے وہ خبر نہیں دیکھتا وہ پاکستان خدمت نہیں کر رہا ایک ریپورٹر خبر دیتا ہے تو دس جگہ پلکہ ایک ریپورٹر کی خبر چلتی اپنے اپنے نام سے علا گر سار بات یہ ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہونا ایک خبر سچی ہے تو اگر ایسا پہ ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں لیکن جب وہ خبر دیتا ہے ریپورٹر تو اس کو سورس پہ اعتبار ہونا چاہیے بات حمزہ اگر خبر دیتا ہے حمزہ شباز جو ہے تو وہ اس میں انٹرسٹ لگ رہا ہے کہ اپنی بہن کو مرجم کو ڈیمج کرنا ہے یا مرجم کے میڈیا والے دیتے ہیں کہ حمزہ یا شباز شریف کو نیچہ دکھانا ہے یا خاکان عباسی کو دکھانا ہے یا اس خبر سفدر خاجہ سفدر کا بیٹا وہ خراب ہوگا تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے وہ یوز کر رہے ہیں کونٹر چک کرے آپ نے فارا ڈیویٹیز کتنے کی میرے لوگوں نے زیادہ کی ہے میں نے کچھ ایسے ہوئے جیسے امریکا میں کچھ امبیسٹر یا ہمارے امریٹر کا ایک مشنر آیا کوئی امریکن امبیسٹر آیا لیکن لوگوں نے میرے زیادہ انٹرویو کی پاکستان میں آپ نے کس کس کا انٹرویو کی میں شروع تو میرے زیادہ تھی پرواز پہلا میں اسکر رہا کیا جو اس بڑے زور میں تھے لیکن میں پھر ارد کروں گا میں اپنے سینئر ساتھی مسوح جو دانیم آر ازار یا لکھتے تھی ان سے جا کے پوچھا کہ مارشل کے پاس جا رہا ہوں کیا گفت کرنی چاہیے اگر پنجاب کے وزیری علاقہ کرنا ہے جب وہ ٹوکا کی جا ہے تو پھر آپ نے وہ رائد دیتے تھے محبت سے بتاتے تھے پھر آپ ایڈیٹر سے بات کر رہے ہیں ہم انیو عدیم صاحب تھے وہ بتاتے تھے یار یہ پتا نہیں ہے ان کے پاس ایسے نالج تھا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مجھے چیزوں کا پتہ ہے انہی سے سیکھ ہے کہ یہ لوگ قادرہ ہیں ہمارے چیف ریپورٹر سے اچھا وہ کئی دفعہ مطلب تھے اکمل علیمی صاحب دوسرے اخبار والے بھی آپ کو ہیلپ کرتے تھے یعنی جو دیوال اسلام انساری ان کا لید اخبار ہے لیکن وہ کہیں کہ سنائے آپ مدودی صاحب کا یہ ضرور پوچھ لینا یعنی میں مولانا مدودی کے پاس گیا مجھے ریم طلعہ انہ روک گیا کہ نہیں میں کہ اگر وہ اپنے لیٹر ہے تو میں سنید سوڑا لگا درواز کول دوں گا اور اگر وہ ریلیجز سکالر ہیں تو آپ مجھے روک رہے ہیں میں مار جاتا ہوں تو میں کوئی اسلام قبول کرنے آیا ہوں یا کوئی نقی تو میری ذمہ دار کون ہوگا تو مولانا نے کہا بلالو بھئی نہ چھوڑ روکو تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ حاوی نہ کریں لیکن ان سے یہ نہ کریں کہ آپ ملازم یا کمی ہے آپ خوش حامت کیوں کریں یعنی میں نے کسی شخص سے جس سے بات کی ایکل سطح پر کی نہ توہین کی نہ توہین کرائی عزت سے بات کی عزت سے بات کرائی ایک صاحب ایک آخری آپ کو سنا ہو نظام صاحب کہنے لگے یار وہ پیسے بڑے دیتا اخبار والوں کو تو تو اس کو کر جا کے آج کا لیکی ابراہیم ہوگر ہیں وہ اپنے کالم پیسے دے کے چھپواتے ہیں پیسے دے کے چھپواتے آج کام ہوگا نظام صاحب نے اس کا خاص سوال نمہ ہے اس میں کوئی انٹرویو بات نہیں ہم نے لڑ رہے ہیں ان کا دینا ہے اخبار میں تعلیم کتنی یہ وہ اچھا انہوں نے کر دیا فیل تو مجھے کہنے لگے کہ اچھی طرح اچھا اپنا اچھا جی میں کہ جی اچھا خموش پھر کہتے ہیں ہم خدمت بھی کرتے ہیں اچھا اچھا کیسے ہوگا تو خدمت کیا کریں کہ میں کیا تو اس کو سمجھ آگئی کہ یہ تو خدم یعنی آپ اسی طرح کے جو ہوتے تاجروں میں وہ سمجھ چھوٹی چھوٹی تو موٹر سائی کہ میرے پیسے گم ہو گئے میں پیسے لا رہا تو موٹر سائی خرید نے تو گم ہو موٹر سائی چاہیے تین ازار پچاس پی موٹر سائی چاہیے تو اس نے بڑا نظامی صاحب کا خمدر اور بڑا تاجر اور کہنے لگا جی پچاس آپ کو نظامی صاحب کی وجہ سے چھوڑ لیں ٹھیک میں نے اسے اکتیس ہو دیا میں نے کہا یہ پچاس نظامی صاحب کی وجہ سے تھی یہ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر خالص صاحب ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہمارے آفز تشریف لائے ہیں آج ہم ڈاکٹر صاحب کے میز بان تھے ڈاکٹر ہمارے مہمان تھے آئندہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر ہم گفتگو کریں گے موضوع کیا ہوگا آپ ہمیں کمنٹس میں بتا دیجئے اگر آپ نہیں بتاتے تو پھر ہم اپنی مرضی کا موضوع سیلیکٹ کر لیں گے اور آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ گفتگو